بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیک فور جیسے کیچن ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم امید کرتے ہوں گے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئے ویلوگ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور بہت ہی لا جواب اور بہت ہی ریسٹری آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی مزیدار سا بودھانے کی ڈرنک کی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی لا جواب ہے زمزان سپیشل میں تو بہت ہی عالی تو ریسپی کو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک برطن لیا اس میں ہم نے تین کپ پانی کے شامل کی ہیں پانی کا ہم گرم کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اس میں ہم ساگودانہ شامل کر دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ تک ہم اس کو لوٹو میڈیم فلیم پر پکائیں گے جس سے اس کے جو پارٹیکلز ہیں اچھی طرح سے پک جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو چھنی کے مدد سے چھان لینا ہے اور اس کے سارے پارٹیکلز کے اوپر ہم نے پانی ڈال دینا ہے وہ بھی ہم نے ہروم ٹمپریچر کا پانی لینا ہے جس سے جب ہم اس کے پر پانی ڈالیں گے تو اس کی ساری لیس وغیرہ ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جو اس کے پارٹیکلز ہیں وہ بلکل الگ ہو جائیں گے اور ان کا کوکنگ کامل بھی رک جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے ایک الگ سے پلیٹ میں ڈال لینا اور اس کو ہم نے سائٹ پر رکھ دینا ہے کے بعد ہم نے یہاں پرہ لگا rema فال کا جیلی پیپکٹ لیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر برتل ہے جس میں ہم نے ایک کپ پانی کا شامل کر دیا پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے پانی کو www جلی پکٹمہ مل کرنے اور چملچ برٹک کی وجہ میں کا کہیں گے اور یہ vb آلے ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو الگ سے نکال لینا ہے اور اس کے بعد گوٹ کی جیلی نہیں نہیں تھی تو اس نے اس کو کلر کر دیا تھوڑا سامنے اس میں پلیٹ میں فوٹ کلر ڈالا اور اس کے بعد ہم اس میں جیلی شامل کر دیں گے اور چمچ کی مدد سے جب ہم اس کو مکس کریں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا کلر مانشاللہ سے یہاں پہ چینج ہو چکے اس کے بعد ہم نے اس کو ٹھنڈا کر کے فریٹ میں رکھ دینا اس کے بعد ہم نے ایک باول لیا ہے اور جس میں ہم نے یہاں پہ دو عدد ٹیٹرہ پیک لیا ہے کیونکہ وہ گاڑا ہوتا ہے ٹیٹرہ پیک اگر آپ چاہیں تو فریش ملک بھی لے سکتے ہیں جو ہمام روٹیٹ میں گھر میں استعمال کرتے ہیں ٹیٹرہ پیک شامل کرنے کے بعد ہم نے اس میں روح افسر شامل کر دینے ہیں دو چمچ اور دو چمچ ہم نے اس میں شگر کے شامل کر دینے ہیں اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے جب اس کا بہت ہی پیارا سا کلر آ جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس میں ساگو دانا شامل کر دیں گے ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اس کا بڑا ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ساگو دانا شامل کر دیا اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تو اس کے تمام پارٹیکلز الگ ہو جائیں گے دوسری سائٹ پہ جیلی بھی اچھی طرح سے جم چکی تھی اور ہم نے اس کو کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور کاٹنے کے بعد پھر ہم نے یہ جیلی بھی دودھ میں شامل کر دینی ہے جیلی کو دودھ میں شامل کرنے کے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد کم سے کم بھی ہم نے اس کو دو گھنڈے کے لئے فریج میں رکھ دینا ہے اور جب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تو اس کا ذائقہ اور بھی لا جواب ہو جائے گا مانشاء اللہ سے یہاں پہ دو گھنڈے گزر چکے اور آپ اس کا کلر دیکھ لیں کتنا ہی لا جواب ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کو سرف کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے دو عزت کلاز لیا جس میں میں نے اس کو ڈال لیا ہے سمزان سپیشل میں شیک فوڈ آپ کے لئے بہت نائی اور اچھی ریسپی لے کے آ رہے ہیں آپ نے شیک فوڈ کو لازمی سرکرائب کرنا ہے اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہر نائی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بازہ نہیں پہنچ سکے لازٹ میں ہم اس کے پر ڈرائی فروڈ ڈال دیں گے اور آپ فائنل لوگ کی اس کی دیکھ لیں اگر ریسپی پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ایک ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویلوگ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ